پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فرمایا کہ وہ پریشان کبھی نہیں ہوتا اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے اگر بیماری میں پریشان ہو رہا ہے غربت میں پریشان ہو رہا ہے مقروض ہے قرض میں پریشان ہو رہا ہے یا کسی اور آفت مصیبت میں پریشان ہو رہا ہے تو اس کو سمجھ دینا چاہیے کہ میرا ایمان اپنے اللہ پر کمزور ہو گیا ہے مومن پریشان نہیں ہوتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا موقع ہے خندق کھو دی جا رہی ہے کھو دی جا رہی ہے تین دن کا فاقہ ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے پیٹ پہ پتھر باندے میں ہیں تیسر دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمین میں کچھ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک ہے اپنے پیٹ سے پتھر ہٹا کے دکھائے وہ پیٹ کے اور پیٹ پہ پتھر اس لئے باندھا جاتا ہے جب بھوکیوں سے پیٹ اندر جاتا ہے تو گڑھا پڑ جاتا ہے اس گڑھے کو پور کرنے کے لئے اس کے اوپر پتھر باندھ دیتے ہیں وہ گڑھا جب پور ہو جاتا تو اس سے پھر انسان کا تقاضہ بھوکا کم محسوس ہوتا ہے اور انسان کچھ کام کاج کر لیتا ہے کمر سیدھی رہتی اس لئے پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے ہیں اب وہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہے دکھایا آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن سے دامن سے کپڑا ہٹا کے دکھایا آپ کے پیر پہ دو پتھر باندھے ہیں لوگوں نے ایک باندھا ہے رسول اللہ نے دو پتھر باندھے ہیں کہ تمہارا نبی تم سے پیچھے نہیں ہے تم اگر ایک پتھر باندھے ہو میں دو پتھر باندھے ہوں تم اگر تین دن کی بھوکی ہو تو میں چھے دن کا پھوک ہوں تم اگر دو دن کی بھوکی ہو تو میں چار دن کا پھوک ہوں جب یہ نظارہ دیکھا صحابہ اکرام خاموش ہو گئے لیکن دیکھو حالت کیا ہو رہی ہے ادھر دشمن کا خوف ہے کہ پورا پورے مشرین مکہ سارے قبائل آرہے بکٹھے ہو کر آپ پر دعویٰ بولنے آ رہے ہیں ادھر آپ غندقے کھودنے میں لگے ہوئے ہیں یا کہ جلدی غندقے کھو دو تاکہ وہ مدینے کے داخل نہ ہو سکیں خوف بھی ہو پھر بھوک اور پیاس بھی ہو تو حالت کیا ہو جاتی ہے لیکن صحابہ میں کوئی شخص بھی پریشان نہیں رسول اللہ بھی پریشان نہیں ہے ہاں بھوکے اور فاقے سہلے کی پریشانی کسی کے باتے پہ نہیں اب یہ نظارہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ رسول اللہ کی پیٹ پہ دو پتہ رہے تو تھوڑی سی چھٹی لے کر چپکے سے نکلے لشکر میں سے اور اپنی اہلیہ کو جا کے کہا کہ کچھ گھر میں ہے کھانے پینے کہا کہ ہاں بس وہ تین کلو تین سیر جو جوہ کا آٹا ہے جوہ ہے اور ایک بکری کا بچہ مدھا کہتے بس وہ جو جوہ ہے کھٹا بنا اور وہ بکری کے بچے کو زبا کیا زبا کر کے صاف کر کے گوش بنا کے دیا اس کو ہنڈیا پیڑا دی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے پیٹ پہ دو پتھر دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ کی بھوکہ عالمی ہے حیرت عاشق مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب آئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے کھانے کا انتظام کیا ہے آپ دس آدمی جو جن کو آپ چاہتے ہیں دس آدمی اور ساتھ لے لیں کیونکہ کھانا بس اتنا ہی ہے اور باقی آپ سے شلے فرح اچھا یہ بات سنیتا آپ نے اعلان عام کر دیا صحابہ اکرام سے کہا اعلان عام کیا شروع سنو خوش خبری ہے بشارت ہے جابر بن عبداللہ کے گھر میں سب کی دعوت ہے تیاری باندھو سات اور سو صحابہ ہیں جابر بن عبداللہ سہم گئے کی یہ کیا ہو گیا جلدی سے نکلے دوڑے گھر میں آئے کہا کہ بی بی مسئلہ ہو گیا کیا ہوا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جو اعلان کر دیا کہ چلو سب کہا کہ تم نے بتا دیا تھا بتا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بتا دیا تھا میں نے اچھا بتا دیا تھا پھر رسول جانے رسول کا خدا جانے پھر رسول اللہ جانے رسول اللہ کا خدا جانے پھر پریشانی کی کیا بات ہے یہ تھی بی بیاں آج ہمارے گھر میں دو مہمان زیادہ آ جائیں بے وقت آ جائیں تو بی بیوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ بی بیاں بھی جانتی ہیں وہ بیچارہ مہمان کو دعوت دے بیٹھتا ہے وہ بیچارہ شرمندہ گھر میں برتن بجنے لگتے ہیں ایک ہنگامہ ارے کچھ بھی نہیں ہے یہ کیا مسئبت ہے تب ہی تو اسلام نے کہا پریشان نہ ہو جو گھر میں پیش کر دو اب یہ اپنی ناک کے لیے نا سوچو گی ہمیں تو کورمہ بنانا تھا ہم تو بریانی پیش کرتے ہم تو یہ کوئی ضرورت نہیں جو گھر میں ہیں ماہ حضرت فی البیت وہ پیش کر دو مہمان کو بس اسلام نے آپ کو تقلب میں ڈالے نہیں لیکن آپ اس تقلب میں پڑھنے کے لیے پریشانی شوکر گھر میں ہنگامہ وہاں اللہ کی بندی نے جب یہ کہا کہ آپ نے بتا دیا تھا کہا میں نے بتا دیا تھا اگر بتا دیا تھا پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے آنے دو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ سے کہا کہ ان کو کہ آٹا گندیں آٹا گند کے اس کو پر کپڑا رکھ دیں اس کو کپڑے سے باہر نکالیں نہیں میرے آنے تک آٹے سے روٹیا بنانا شروع نہ کریں اور سالن جو ہنڈیا کا چڑھاوہ ہے ہنڈیا میں سے سالن جو دینا شروع نہ کریں برتنا شروع نہ کریں میرا انتظار کریں اور محلے میں سے دس عورتیں بلالو جو روٹیاں پکائیں گی اچھا دس عورتیں بھی بلالو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آئے آپ نے آٹا دیکھا آٹے میں اپنا لعاب دہن اس میں مکس کیا اور ڈھک دیا کہا کہ جو روٹی بنائیں نیچے سے آٹا نکالتے جائے روٹی بناتے جائے آٹا نکالتے جائے روٹی بناتے جائے اس کو ننگا نہ کریں کپڑا نہ آٹا ہے اور ہنڈیا ہنڈیا کو برتن کھول اس میں لعاب دہن ڈالا اور خدا سے برکت کی دعا کی اور کہا کہ بس اتنا اس میں سے ہٹاؤ کہ جتنا چمچ اس میں جاتا ہے اتنا اٹھاؤ نکالتے جاؤ اس کا ڈھکن کھولنا نہیں دیکھنا نہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے اور یہ ساری کاروائی ہو گئی اور کھانا پکنا شروع ہوا اور تقسیم ہونا شروع ہوا فرام میری آنکھوں نے دیکھا کہ ساتھ اور سو صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اللہ اکبر محمد الرسول اللہ کوئی دو دن کا بھوکا ہے کوئی تین دن کا بھوکا ہے کوئی چار دن کا بھوکا ہے کوئی ایک دن کا بھوکا ہے ہر بھوکے نے جی بھر کے کھایا اور تقسیم ہو رہا ہے کھانا کھائے جا رہا ہے کھانا تقسیم ہو رہا ہے کھانا جب سب سات سو صحابہ کھا چکے تو آخر میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑا ہٹا کے جب دیکھا آٹے کو دیکھا تو مجھے یقین نہ ہے کہ آٹا پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے یعنی آٹا اتنا کیا اتنا بلکہ وہ پہلے سے زیادہ ہی نظر آ رہا اور ہنڈیا میں سالن میں نے دیکھا تو میں حیران ہوا کہ سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے گوہا کہ سالن اتنا کو اتنا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سات سو صحابہ نے کھانا کھایا لیکن کسی سے جہرے پہ میں نے کہا پریشانی نہیں آئی کہ یار سلام پریشان ہو گئے ہیں پھوک نے پریشان کہتے ہیں نہیں کیونکہ مومن پریشان نہیں ہوتا جس کو اللہ تبارک وطالعہ کے مارف سے مل گئی ہو اور جو مچھری دریائے مارفت کے اندر گھوتے لگاتی ہو وہ مچھری کبھی پریشان نہیں ہوتی اس لئے کسی مسلمان کا پریشان ہونا یہ تشویش کی بات ہے